موسیقی انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس خبر کے حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کس جگہ میں بنا رہے ہیں اس کی پرائسز کیا ہوں گی اس کی لیگل میٹرز کیا ہیں زمین کتنی پرچیز کر چکے ہیں تو انشاءاللہ کب سے اس کی بوکنگز ہوں گے انشاءاللہ اس طرح کی جو تمام جو انفرمیشن ابھی تک ہمارے پاس پہنچی ہیں ابھی کنفرم خبریں نہیں ہوں گی ظاہر سے بات ہے یہ ساری ان افیشل نیوز ہوں گے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر ہوں گے کنفرم یہ تب جو منجمنٹ کی طرف سے جو بھی کمپنی کی طرف سے یہ خبریں آ آ النو Gonz کی جائیں گی تو اس تب بھی یہ ویڈیو خبر ہو سکے گی ابھی تک ہم جو ساری باتیں آپ کو بتائیں گے جو ہماری معلومات کے باتیں رسورس countries کیوں سے ہم نے جو حاصل کی ہیں وہ ساری خبریں آپ کو بتائیں گے یہ اگر آپ چودری مدید صاحب کی بات کریں تو اس سے پہلے وہ کافی پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈلیور کر چکے ہیں بی سیونٹین ہو گیا اس کے علاوہ ایف سیونٹین ہو گیا فیصل ٹاؤن ہو گیا فیصل ہیل ہو گیا یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں چودری مجید صاحب آر ایڈی ڈیلیور کر چکے ہیں اور اس میں جو بھی ان کے کلائنٹ تھے یا انڈ یوزر تھے جن لوگوں نے ان پروجیکٹس کے اندر انویسمنٹ کی ہے الحمدللہ وہ آج لاکھوں اور کروڑوں روپے کے اندر پروفٹ کما چکے ہیں ان لوگوں کو وہاں پہ پوزیشنز مل چکی ہیں لوگ اپنے گھر وہاں پہ بنا رہے ہیں چودری مجید صاحب کا اگر بات کریں ان کی ذات کی بات کریں تو شاید اس وقت پنڈی اسلامباد میں یا پاکستان کے اندر ملک ریاض صاحب کے بعد اگر کسی کریڈیبل ڈیویلپر کا نام لیا جاتا ہے تو وہ شاید چودری مجید صاحب ہے جو پنڈی اسلامباد کے انویسٹرز ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب چودری مجید صاحب کوئی نیا پروجیکٹ انناؤنس کریں اور اس کے اندر ہم انویسٹمنٹ کریں تو بڑی اچھی کریڈیبلٹی ہے چودری مجید صاحب کے جی بڑی بہترین انہوں نے جو پروجیکٹ آر ایڈی ڈیلیور کر چکے اور انشاءاللہ ابھی وہ ایک نیا پروجیکٹ جو ہے نیو اسلامباد ائرپورٹ کے پاس یہ تھلیا انٹرچینج اور چکری انٹرچینج کے درمیان میں کوئی ایریا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے زمین کی پرچیزنگ کی ہے بڑی تیس سے چالیس ہزار کنال کی زمین جو ہے وہ آر ایڈی انہوں نے وہاں پر پرچیز کر لی ہے یہ وہاں پہ وہ ایک پروجیکٹ انناؤنس کرنے جانے اس کو چکری کی طرف سے بھی ایک ایک سیس ملے گی دوسرا تھلیاں والی سائٹ سے بھی ایک ایک سیس ہوگی اس کے پاس اور جو ائرپورٹ روڈ ہے تھلیاں کی طرف آرہی ہوتی ہے اور امید ہے کہ شاید موٹر وی پہ بھی جو نئے پروجیکٹ ہے چودر مجیز صاحب کا اس کا ایک بڑا فیس ایم ٹو موٹر وی کے اوپر بھی اسلامباد لاہور جو موٹر وی ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑا فیس ہوگا اس پروجیکٹ کا پرائیسز کے حوالے سے ابھی ہم کنفرم نہیں بتا سکتے لیکن اندازاں جو ہے چوبیس پچیس لاکھ یا تیس لاکھ کی رینج کے اندر پانچ مارلے کی پرائیسز ہوں گی اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں جی کہ شاید یہ ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ یہ ساری پرائیسز آنونس کریں گے کچھ پروجیکٹ جو ایسے ہیں جو پہلے آپ سے کاؤسٹ آف لینڈ کی مد کے اندر انسٹالمنٹ میں پیسے لیتے ہیں اور ایڈ دینڈ جب وہ پروجیکٹ پوزیشن کے قریب ہوتے ہیں تو اس وقت وہ آپ پہ ڈیولپمنٹ چارجز لگاتے ہیں کلائنٹ کی بس کے اندر نہیں ہوتا جی کہ جتنے وہ سوسائیٹی ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیتے ہیں پھر وہ کلائنٹ کو ڈیولپمنٹ چارجز پے کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے سننے مار آ رہا ہے جی کہ یہ جو انیشل کاسٹ ہی دیں گے اس میں ڈیولپمنٹ چارجز سارے انکلیوڈ ہوں گے تو انشاءاللہ آسان اکسات کے اوپن ہوں گے آپ لوکیشن بھی اس کی بڑی بہترین ہے ایک طرف موٹر بے جا رہی ہے دوسری طرف یہ چکری روڈ ہے اور جس ایریا کے اندر یہ بتا رہے ہیں زمین انہوں نے پرچیز کی ہے اس پہ جو آنے والا پروجیکٹ راولپنڈی رنگ روڈ ہے وہ بھی اس کے قریب سے ہی گزرے گا ٹھلیا انٹرچینج کے پاس انشاءاللہ اور چکری کے پاس جو اس کا اکسیس بتا رہے ہیں وہ رنگ روڈ کے پاس سے ہی وہ سارا ایریا آتا ہے جہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ رنگ روڈ گزرے گی تو بڑے بہترین پروجیکٹ ہے انشاءاللہ جی ابھی اس کی بوکنگ شروع نہیں ہوئی اگلے ویک کے بعد انشاءاللہ ایک ادھ ویک کے بعد انشاءاللہ اس کی بوکنگ شروع ہو جائیں گی آپ امید ہے جی کہ یہ آسان اکسات ہی ہوں گی آسان پیمٹس کے اوپر یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے پرائسیز ہوں گی اور اتنا مشکل نہیں ہوگا اس کو انسٹالمنٹ پے کرنا آر ایڈی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کلائنٹ کافی سارے رابطے میں ہیں اس پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کرنے کے لیے اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ جو ہی ہمارے پاس جو ہمارا کوٹا ہے بوکنگز کا وہ ہمارے پاس آتا ہے تو انشاءاللہ ہم بوکنگز شروع کر دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ انویسمنٹ اس کے اندر کروائیں گے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اب تک ٹائملی پہنچتی رہے ہیں بہت شکریہ